ہر دل کو سناتے ہیں فرمان فرمان محبت کا پیاسا ہے بہت پیاسا انسان محبت کا ہر دل کو سناتے ہیں فرمان محبت کا کمل کا پھول ہمارے ملک میں بہت پاک سن جگا ہے سورج کے ساتھ اس کا پھلنا اور اس کے بھلتی اس کا بند ہنا سورج سے اس کے اس کا اظہار ہے اسی لیے اسے سورج بکاسی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مہمجداروں کے زمانے میں کمل کے پھولوں کا ہر سورج جو اکتا کہ سر کے گھر پہنا جاتا ہے یہ کافی آپ اکیلی پیئے ہیں شکریہ جنگل کے اس حصے میں ہمارا زیادہ دیر سکتانہ ٹھیک نہیں حالانکہ میرے علاوہ یہاں کوئی اور آدم خور نہیں ہے لیکن آس یہاں چاہیے ہیں آپ چلیں 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 موسیقی موسیقی جانویچ اچھا ہے لیکن ان کی فلنگ سمجھ میں نہیں آئیں کل کی پارٹی کی بچی ہوئی چیزوں کا مکسچر آپ کو معلوم ہے ملاوٹ کرنا جرم ہے یہ لیجے ہزاروں سال پہلے امہ ہوا نے بابا آدم کو یہ کھلا کر جنت سے نکلوایا تھا آپ ہمیں کہاں سے نکلوانا چاہ رہے ہیں خوابوں کی دنیا سے سچائی کی دنیا میں میں چاہوں تو اپنے خوابوں کو سچائی منا لیتا ہوں آپ جس مقام پر ہیں نباب صاحب وہاں پر آپ یہ سب کر سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے خواب آئیتیں آپ جسوں کی خواب گاہوں گے دم توڑتے ہوں گے مجھ سے ٹکر لینے کی کوشش مت کرو اہمن شہاب میں تمہیں پھر سمجھاتا ہوں مجھے کلائی مروننے کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا آتا اور صبح سے جو میں تمہاری فکر بازی سن رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ تمہیں ایک اچھی ورکر ہوں اور اس کے علاوہ تمہاری اہمیت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب آگے بانے ہم موسیقی 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 ایسا لگتا ہے آپ کو دوسروں کی دلچسپ لگتا ہے یہ these are called the love birds سکر لگتا ہے آداب سورکار سلامت رہو احمد بی بی جی خیریت تو ہے تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہیں جی میں ٹھیک ہوں بس رات کو سو نہیں بائی ہم نے تمہارے لیے ایک توفہ رکھ ہے جی تمہارے اس پارٹی والے دن کی مدد کے لیے چھوٹا سا ہے آپ اسے چھوٹا سا کہتی ہیں سرکار اس کو تو قبول کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے پر کچھ بھی تو نہیں کیا تھا میں نے لیکن انکار کرنا بھی گستاخی ہوگی نا تو پھر پہن لو شکریہ آدھا فرکار ٹھیک رہی ہے ٹھیک یہ ہم نے ایمن بی بی کے لیے بنوائی ہے تم نے ہی کہتے تھے خان سامہ انام کا حق دار ہے کیسی ہے ایک ہی دن میں تیار کروالی نہیں دو دن میں تھی سرکار ایک بری خبر ہے پشارت نواب پھر پھیل ہوگا ہے ہمیں پہلے ہی اندیشہ تھا سرکار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی تعلیم کا سلسلہ ہی ختم کیا جائے اور ڈانڈیلی کی ذمہ داری انہیں سوپ دی جائے کیا تصمیم پاشا اس کے لیے تیار ہوگی دیکھیں مکتر نواب آزر نواب یہ ہی چاہتے ہیں کہ بشارت نواب ڈانڈیلی جائیں اور وہاں کا کام سمبھالیں اب یہ بھی کوئی بات ہے آپ ہی بتائیے انہوں نے خود کو تو قوم کے کولو میں جوت لیا ہے دوسرا بیل مجھے بنانا چاہتے ہیں تم انہیں لکھیوں نہیں دیتے کہ تم وہاں نہیں جاؤگے کس کو آزر نواب کو آج تک کسی نے ان کے ساتھ کھلوار کی گنا میٹھا ہو تو لوگ جر سے چوز جاتے ہیں آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تصمیم دارشاہ کفتار نواب میں نے بھی کچھ گولیا نہیں کھیلیا آپ کچھ بھی نہیں کریں گی امی آپ نہیں سمجھتی ہیں خالہ سرکاروں اور آزر نواب نے ہماری ذمہ داریاں خود قبول کی ہیں تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہمیشہ کیلئے ہو جائے ایک باشاہنا اور آزر کی شادی تو ہو جانے دو تمہاری ہمیں فکر نہیں ہے تمہیں ایک سے ایک لڑکی مل جائے گی بشارہ نواب ساری زندگی بی اے پاس کرنے کی کوشش میں نہیں گزار سکتے بیٹے تمہاری گیر حضری میں کچھ باتوں نے ہمیں فکر منت کیا ہے میں جانتا ہوں سرکار وہ کونسی باتیں ہیں ان دنوں میں بے شک عویلی سے باہر رہا ہوں لیکن غافل نہیں رہا خالہ امی جو چاہے کریں لیکن شہانہ اور بشارت کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں تصمیم پاشا چاہتی ہے کہ شہانہ کا رشتہ تم سے کر دیا جائے اور آپ کیا چاہتی ہیں سرکار ہم نے تم سے پوچھا ہے چلیئے میں پوچھتا ہوں کہ خود شہانہ کیا چاہتی ہے میں جب بھی تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں تم ٹال جاتے ہوں ہیدر آباد کا ایسا کونسا گھران ہے جہاں سے تمہاری شادی کا پیغام نہ آیا ہو بیٹے تم یوں ہی شادی سے انکار کرتے رہو گے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے سوچ کر بتاؤں کسی اور بات کی سوچنے میں تمہیں اتنا وقت نہیں لڑا تھے آجا خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 اچھی ہے ایسے ایسے میرا نام بھی آتا ہے میرا حق بھی ہو سکتا ہے دنیا میں ہر رامن کے لئے کانٹا ہے اور ہر کانٹے کے لئے ایک دامن موجود ہے سرکار بشارت نواب آئے ہیں ہاں تو بھلا ہوں نی آدھا آؤ بشارت آؤ آؤ بیٹھو شکریہ کو کیسے آنا ہوا جب وہ دانڈیلی سے خاتا آیا ہے سب خیریت تو ہے جب وہاں تو سب خیریت ہے لیکن آپ میری خیر نہیں آجنب آپ چاہتے ہیں کہ میں دانڈیلی چڑھا جاؤں اور ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤں پر تم جانا نہیں چاہتے ہیں تو کہتو نا یہ ہی تو مشکل ہے آپ تو جانتے ہیں آنسر نواب کو نا سننے کی عادت نہیں ہیں بھائی تو اس میں میں ہی کیا کر سکتا ہوں جی چچا جان آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں میں ہر چکے سنہمید ہو کر آیا ہوں آپ کی بات وہ کبھی نہیں ڈالیں گے اگر میں بھی یہ ہی کہوں کہ تم وہاں چلے جاگتا ہو تو سمجھوں گا میری قسمت خراب ہے جو آپ کے پاس آ کر بھی کام نہیں بنا تم کام سے اتنا گھبراتے کیوں ہو جی میں کام سے نہیں گھبراتا ہوں میرے لئے آزر نواب کے ساتھ کام کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے شیر و بکری ایک ہی گھاٹ پانے پی ہیں اور شیر و بکری کو چھوڑے گا نہیں ہی کھا کے رہے گا ہر دل کو سناتے ہیں پرمان پرمان مہا